امت ہی بدہ دی تھی نہ بتلا تھا شریعت کو دیا ہے مفتی اعظم دیا ہے مفتی اعظم نے وہ فتوہ پرینی سے دیا اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ پرینی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ پرینی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ پرینی سے اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے اقیدت رکھتے ہیں ہم اسے ترہ پختا پرینی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ پرینی سے اور غلامہ نے رضا ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں غلامہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بسم جھوتا پرینی سے بھائی ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالہ مسلکِ آلہ حضرہ فائزانِ آلہ حضرہ محمد علی فائزی تکبیر محمد علی فائزی محل صالح تکبیر صالح 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 دیکھو بہت انخلابی شیریہ میں نے آپ کو سنایا تھا اور آپ ذرا ماشاءاللہ اور بیدار ہو جاؤ ہاں نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا کہاں سے کہاں سے ذرا مل کے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی سمجھوتا بریلی سے حضور مفتی آزم نے ان کو تو پوری کائنات جانتی ہے نسبندی کا وہ زمانہ حضور مفتی آزم نے ان سے کچھ مولویوں نے کہا کہ فتوہ بدل لو آپ اپنا تو مفتی آزم نے ان نے فرمایا تھا یہ بریلی ہے بریلی کیا کہا یہ بریلی ہے یہاں فتوہ نہیں بدلا جاتا یہاں سے تو حکومت بدل دی جاتی اب ایک شیر اگر آپ اجازت دو اور آپ سب کی دعائیں مل جائیں تو میں پیش کروں اجازت ہے آپ کی ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کو پکھا رہے ہیں کہیں یہاں رسول اللہ اور اونچی آواز میں بولیں یہاں رسول اللہ مفتی ہماتی دی جاتی ہے ماشاءاللہ آئے 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 بیٹھیں 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 آپ قریب آنے دیں وقت کا اہم تقاضہ یہ ہے کہ اس وقت پڑے عدب کے ساتھ ہندوستان کی ایک عظیم خطیب اکرشان شاہ اقلیم خدابت خطیب اہل سنت حضرت اللہ مفتی حمد صاحب قبلہ مراد آبادی کا استقبال مائک والے بھائیہ کیا ارادہ ہے جان لینے کا ارادہ ہے بول رہا ہوں تھوڑی آواز بڑھاو آپ بول کے لگے دیکھیں آپ بحث کر رہے ہیں ایسی آواز نکل رہی ہے بول کے دیکھیں نارے تنبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت اللہ مفتی مراد آبادی محمد مراد آبادی مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کون فرنج مسلمانان راہم ٹنڈوا علماء اہل سنت فیضان تاجش شریعہ فیضان مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم فیضان مخدوم اشرف فیضان شہداء کربلا فیضان مصطفی فیضان حضور مفتی آزم ہند علامہ مفتی حمد صاحب قبلہ مراد آبادی بیٹھ جائے جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں حضرت کی آمد ہو گئی حضرت محمد علی فیضی کا شاندار کلام ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ خطیب اعظم ہند امیر کشور خدابت حضرت اللہ مفتی حمد صاحب قبلہ مراد آبادی کا شاندار و جاندار بیان ہوگا جو آپ کی سماعتوں کے راستے دل میں اتر تھے ماشاءاللہ اس کا بیس چال ہوئے گا بیس بند کر دو ٹریبل بڑھا دو اللہ اور بڑھاؤ اللہ اللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک اب تو تسلی ہو گئی آپ ہو گئی ہو گئی سنیں گے مجھے بھی تھوڑی دے سنیں گے انشاءاللہ میں نے آپ سے بتایا نہ کیوں مفتی آدم نے فرمایا تھا کہ یہ بریلی ہے یہاں فتوہ نہیں بدلا جاتا یہاں سے حکومت بدل دی جاتا اب ایک شیئر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ لوگ بیٹھ جاؤ آپس بیٹھو ہاں حقیدت رکھتے ہیں ہم اس طرح پختا بریلی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی سے نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ بریلی سے حکومت ہی حکومت ہی بدل دی تھی نہ بتلا تھا شریعت کو تیا ہے مفتی اعظم تیا ہے مفتی اعظم نظر آتا ہے ہم کو خلد کا زینہ میں بھی اگر چلا گیا تو مشاہرہ ہو گیا ہاں دیا ہے مفتی اعظم نظر آتا ہے ہم نے وہ فتوہ بریلی سے بستی بستی قریہ قریہ ہاتھوں کو اٹھا کے نار لگاؤ اس اہز کے سب سے عظیم محسن کے نام کا نام ہے بستی بستی قریہ قریہ اب جتنے لوگ جنازے میں حضور تاج و شریعہ کی جن کی شرکت ہوئی ہے سرکات تاج و شریعہ کے جنازے میں ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں سنیے گا دیا ہے مفتی اعظم نے وہ فتوہ بریلی سے مخالف دے مخالف دے کر حیران تے لکھوں کے مجمع کو جنازہ جب جنازہ جب جنازہ جب اٹھا تاج و شریعہ کا پریلی سے جنازہ لارے تکبیر اللہ و با رے رسالہ اللہ مسلکِ عالی حجرت بستی بستی قریہ قریہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ بستی بستی قریہ قریہ علماء اہل سنہ جندہ بعد جندہ بعد مارے تکبیر اللہ اکبر مارے رسالہ یا رسول اللہ جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا پریلی سے جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا پریلی سے جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا پریلی سے مخالف دیکھ مخالف 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 جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا پریلی سے جنازہ جب اٹھاتا جو شریعہ کا بریلی سے ایک کلام کے لئے مجھے حکم ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا جیسا کی مجھے بتایا گیا ان دنوں میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں اور اس کے لئے مجھے حکم ہے تو اس کے کچھ شیر میں آپ کو سناؤں ابھی آپ تیار ہو میرے بھئی تیار ہیں تو ذرا سی خاموشی آپ کو توڑنا اور بھی زیادہ آپ بیرار ہو جائے میں کچھ مطلع آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مطلعہ تی نظب ذرا سن کے دکھانا اسلام تھا اسلام ہے اسلام آواز بلنگ کرو اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اسلام تھا اسلام ہے اسلام سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت دیا اللہ نے دیا ہے تو حضور کے نام پر ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں اسلام تھا اسلام ہے اور اوچھی اسلام میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا آفاق پتا بلدہ یہی نام رہے گا ارے ہر دور میں زیدہ میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام میرا اسلام نعرہ رسالت عزمت اسلام بابا بابا میرا اسلام رہے گا 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 نفرت کا محبت سے کوئی میل نہیں ہے 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 ارے اسلام ہے ایک دین کوئی کھیل نہیں ہے میرا اسلام ہائے 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 گا میرا اسلام ایک اور بہت ہی انقلابی مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں دوسرا مصرہ آس میرے ساتھ پڑھے بیٹھیں بیٹھیں کچھ نہیں ہوا ہے ادھر دیکھیں ادھر دیکھو نا بھائی حضور کی محفیل ہوتی ہے کوئی بات ہوتی تو آپ کا ذہن کر جاتا ہے کوئی بات نہیں ہوئی لہا ادھر مل کے پڑھو میرا اسلام رہے گا کسی کا مائن ڈائیورڈ میں ادھر ہی لگے ہوئے ادھر دیکھو میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا ادھر کوئی آ رہا ہے اب کسی کو آنے بھی نہیں دھو گیا آپ اپنا ہی خود ہی بیٹھنا چاہتے ہو کسی کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں آ رہا ہے کوئی بندہ تو آنے دو درہ مل کے پڑھو میرا اسلام رہے گا اگنہ تو اٹھا کے کہیں یا علی اور اچھی بولیں مولا کا نام بہت بڑا ہے مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے دسترخان ہتنا ہی بڑا لگا جاتا تو ذرا اور اوچھی آواز میں یا علی یا علی یا علی دروازہ شجاعت کا نیا کھولے رہے تھے دروازہ شجاعت کا نیا کھولے رہے تھے دروازہ شجاعت کا نیا کھولے رہے تھے ارے مرحب کو پتخ کریے علی کھولے رہے تھے میرا اسلام 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 رہے گا 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 اور جیسے علی کا نام لیا ہے ویسے علی کے بیٹے کا نام لو ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بلند آواز سے کہو یا حسین اور اونچی بولیں یا حسین میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسغر کے تب سم کا اثر بول رہا تھا اسغر کے تب سم کا اثر بول رہا تھا ارے نیزے پہ یہ شعپیر کا سر بول رہا تھا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا روز ذکر ہوتا ہے آئے دن ذکر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کس کا اس لڑکی کا جس نے اکیلے بھیڑیوں کے بیچ میں اللہ اکبر اچھا وہ لڑکی تھی اور آپ کو اللہ نے کیا بنا کے پیدا بولو نا ہے وہ تو بولو لڑکا عورتوں سے زیادہ حمد ہوتی ہے نا لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ حمد ہوتی ہے ایک شیئر میں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس شیئر کو سنتے ہیں میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا جمال بھئی کوئی نعرہ نہ لگائے تو آپ تو لگائی دینا اس شیئر پہ سنیے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا مذہب کی موہ فت میں زبا کھول رہی تھی مذہب کی موہ فت میں زبا کھول رہی تھی ارے وہ تنہا ہزاروں سے یہی بول رہی تھی میرا اسلام نعرہ تبیر نعرہ رسالت اسلاح معاشرہ کونفرنٹ میرا اسلام رہے گا آخری مطلع میری نوکری مکمل اسلام تھا اسلام ہے اسلام ارے بولو خدا کے بندو آواز بلند کرو سینے میں طاقت ہے تو ذرا مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے اسلام تھا اسلام ہے اسلام اور اچھی بولیں اسلام اسلام یہ مصرہ دوسرے مصرے میں آئے گا میں آپ تک پہنچاتا ہوں ہمت ہو تو ذرا میرے ساتھ دوسرا مصرہ مل کے پڑھنا کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا ارے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا میرا اسلام میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا ارے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام علیکم ورحمت 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 خلقت میں خدا اس کو زیشان بناتا ہے جو سب سے الگ اپنی پہچان بناتا ہے اسلام کو نادانوں آتنک سے مت جوڑو اسلام درندوں کو انسان بناتا ہے اسلام کو نادانوں آتنک سے مت جوڑو اسلام درندوں کو انسان بناتا ہے موسیقی